ممکن ہے کچھ ایسے مرد اور خواتین ہوں جنہوں نے پہلے ذکر نہیں سکھا ہوا تو مختصر الفاظ میں طریقہ ذکر عرض کیا جاتا ہے تاکہ ہم سب ذکر قلبی سے پوری طرح مستفید ہو سکیں اور یہی وہ ذکر ہے جس کو کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں بائیں جانے پسلیوں کی طرف انسان کا دل ہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا دل بالعموم بائیں طرف بائیں جانے پسلیوں کی طرف واقع ہے آپ اپنے دل کی طرف توجہ کریں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے سوئے یا جاگے وضوح ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے زبان خاموش رہے توجہ رہے کہ آپ کا دل پکا رہا ہے یہ ذکر ذکر خفی ہے زبانی ذکر اپنی جگہ ہوتا رہے لیکن قلبی ذکر کے لیے آپ نے اپنے دل کی طرف توجہ رکھنا ہے اور یہ مشک دل میں کرنی ہے جس طرح کہ ہمیں پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہو جاتا ہے مگر ہم زبان سے پانی کا نام نہیں لیتے بلکل اسی طرح جس طرح ایک پیاس آدمی اپنے دل میں پانی کو یاد کرتا ہے اور وہ زبان سے پانی کا نام نہیں لے رہا ہوتا بلکل اسی طرح آپ کا خیال دل کی طرف ہو اور دل میں اللہ تعالیٰ کے نام اسم ذات یعنی اللہ اس کا ورد جاری رہے اللہ 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 کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی اذکرکم پس تم مجھے یاد کرو اے میرے بندے تو میں تمہیں یاد فرماؤں گا جیسے ہی آپ اور ہم اپنے پروردگار کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ہمیں یاد فرما رہا ہے مشہور بذرک جس کا ذکر امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب احا علوم میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ مجھے ارش پر یاد کرتا ہے مجھے فرش پر پتا چل جاتا ہے تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیسے آپ کو یا حضرتہ کیسے آپ کو علم ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہے میں جب بھی فارغ ہو کر بیٹھ کر اپنے رب کو دل میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ارش پر یاد کر رہا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا تو آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو یاد فرما رہا ہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں اور یہ ذکر ہر حال میں جاری رہے کام میں بھی اور فراغت میں بھی صبح اور شام میں بھی رات دن اور رات میں بھی گرمی اور سردی میں خضا اور بہار میں صحت مند ہو یا خدا نہ خاستہ بیمار امیر ہو یا غریب جوان ہو یا بڑا ہر شخص ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے اللہ 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 مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ رکھنا جو کہ بنیاد ہے اس طریقہ عالیہ میں کیونکہ وہی رہنما ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے منزلوں میں لے جانے کا تو اس کے ساتھ نسبت و رابطہ رکھتے ہوئے اپنے دل کے دل کا قابعہ و قبلہ مرشد کامل کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ اور منتظر رہنا یہ فیض کے حصول کا باعث ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں ذکر بھی اللہ 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 اگر کوئی ذکر کرے لیکن مرشد کامل کے ساتھ نسبت محبت میں کمی ہے تو امکان ہے اس کا ذکر کسی وقت اس سے بھول سکتا ہے وہ غافل ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ محبت میں پکا ہے تعلق میں پکا ہے رابطہ میں مضبوط ہے اور ذکر میں کمی ہے تو اس محبت اور تعلق اور رابطہ کی مضبوطی کی وجہ سے وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا اور اس کو ایک نہ ایک دن ذکر بھی نصیب ہو جائے گا تو اس لیے محبت نسبت رابطہ مضبوط اور مستقم رکھیں تو انشاءاللہ سب کام آسان ہو جائیں گے کیونکہ اس طریقہ آلیہ کا بنیاد ہی محبت پر ہے تو خواتین کو بھی ہی تلقین ہے اور مرد حضرات کو بھی کہ بائیں جانب دل ہے اس دل میں ہمیشہ ذکر کا ورد جاری رکھیں اللہ 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 امیر ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے